مابھارت پڑھنے والے لگ بک سبی کا کہنا ہے کہ کرن ارجن سے بہتر تھا وہ کہانیاں کو پھر سے بتاتے ہیں کہ کیسے کرن نے بھگوان کے وجن کے ساتھ ارجن کے بھاری رتھ کو کچھ پیچھے ہٹایا کیسے وہ رتھ کو اوپر اٹھانے کے دوران پیچھے سے مارا گیا تھا دوستو ہمارے چینل کوشک مدھ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے پاس ایسی جانکاریاں لے کر آتے رہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرن کتنا شکتی شالی تھا کرن ایک شکتی شالی یود تھا اور دھنودھر تھا سوریہ کا پوتر تھا بھگوان کے چھٹے افتار بھگوان پڑشورام دوارہ سکھایا گیا تھا بھگوان شف دوارہ نرمت ویجہ دھنوش دھارن کرتا تھا جو کی پرتوی کے سمان بھاری تھا جس میں تین تار تینوں لوکوں کا نیترتو کرتے تھے سینکڑوں اور ہجاروں منتروں سے مگد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یدی آپ دھنوش پر کان لگا کر رکھتے ہیں تب بھی آپ دھنوش کے پچھلے چھتر رکشکوں کے منتروں کے منتروں کو سن سکتے ہیں دھنوش کو کیول چھتر رکشک دوارہ اٹھایا جا سکتا تھا اور اسے اٹھانے میں سکشم کوئی انہیں اس کو اٹھا جا سکتا تھا وجہ دھنوش جیت سنشت کرتا تھا جیسا کی اس کے نام سے نردھارت ہوتا ہے یہ ایک اسٹر کی اوڑجا کو کئی گناہ بڑھا دیتا تھا کیونکہ وہے سویم منتروں اور منتروں کی شکتیوں سے چارج ہوتا تھا کرن ایک کشل سارتھی تھا ایک گروہ کے لیے اپنے پرارمبک جیون کے گیارے ورسوں تک سنگھرس کرتا رہا اور انت میں اسے بھگوان پڑھشورام ملے آئیے اب ہم ارجن کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ارجن ایک مہان یودھا اور ایک دھنوڑھر تھا دیویندر اندر کے پتھ تھے بھگوان پڑھشورام کے ششش مہا گروہ درونا چارے دوارہ سکھایا گیا تھا بھگوان برمہ دوارہ بنائے گئے گانڈیو دھنوش کو دھارن کرتا تھا جو کی وجہ دھنوش کی طرح ہی بھاری تھا گانڈیو میں ایک سو آٹھ آکاشی اتار تھے جس میں سے ایک بہت شکتی شالی تھا جسے توڑا نہیں جا سکتا تھا جب گھومائے جاتا تھا تو بھائیانک پرتی دھونی کے ساتھ ایک گہری دھونی پیدا کرتا تھا اور ان سبی کو چپ کر آتی تھی جو دھنوش اور چلانے والے کو چنوٹی دینے کا سہاس کرتے تھے وجہ کے وپریت گانڈیو کو کیول وہی اٹھا سکتا تھا جسے دھنوش اپنے یوگ کے سمجھتا تھا گانڈیو جیسے دھنوش والا ارجن جیسا دھنوڑھر یدھ میں اجے ہو جاتا تھا سب سے گھاتک آسٹر برہم آسٹر برہم آسٹر کے سب سے بڑے سنسکرن جیسے برہم شیر آسٹر برہم دھنڈ بھگوان شیف کے اجے آسٹر پاشوپت آسٹر اور بھگوان شیف کی اس سے بھی بڑی وقتقت مزائل مہی شاو آسٹر کا دھارن تھا ارجن کے پاس جنگل میں کئی سال سنگرش کیا لاکشہ دھن کے تین مہینے بعد اور بارہ سال کا ونواز ایک سال کے گفتکال میں کیا تیرہ سال تین مہینے اپنے بھائیوں اور پتنیوں کے ساتھ سنگرش کیا آئیے یدھ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں کتنے شکتشالی تھے یدھ میں ایک بار کرن نے سو گناہ انجلی کاسٹر سے گانڈیو کے سوی ایک سو ساتھ تار کارڈ لائے اب وشواز تھا کہ ارجن کو کیول ایک تار سے یدھ کرنا تھا جیت کے آشواسن پر انہوں نے اپنی آنکھوں کو آرام دیا جو ہمیشہ ارجن کے آنے والے تیروں پر دھان کندرت کرتی تھی انہوں نے آرام کے لیے اپنی پلکیں جھکا لی یہ سوچ کر کہ ارجن کو دھنش کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا ساتھ ہی وہے کیول کچھ استروں تک ہی سیمت رہے گا کیونکہ انہیں بڑے استروں کو کیول ایک تار سے نہیں چھوڑا جا سکتا پلک جھپکتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ استر اس کے پاس آ رہے تھے جن میں سے ایک اس کے گلے سے لگ بگ ٹکرا گیا تھا جو شاید اسے مار دیتا تھا وہ چکت ہوئے کہ وہ استر کہاں سے آئے انہوں نے ارجن کو سبھی ایک سو آٹھ تاروں کو پھر سے بندے ہوئے گانڈیو کے ساتھ دیکھا اس نے دھنوش کو ٹھیک کیا اور الگ جھپکتے ہی دھاگوں کو بان دیا کرن نے گانڈیو کو ہمیشہ کی طرح بھیانک دیا اس دن کرن کو پتا چل گیا تھا کہ ارجن کوئی انہے دھنوڑھر یا دیوڈھا نہیں ہے وہے ان سیماوں سے اوپر تھا جو یودھاؤں اور سرداروں کو پریباشت کرتے تھے جب دھریوڈھن اپنے رتھوں ہاتھیوں پیدل سینہ اور پانڈووں کو اپنے بھائیوں کے لئے کم شکتی شالی محسوس کرانے کے لئے ان کے بشال دھن کا پردشن کر رہا تھا گندھروں نے کورو سینہ پر حملہ کیا کیونکہ دھریوڈھر نے ایک گندھر مئیلہ کو واسنہ سے چھوہ تھا گندھر راجہ چتر سینہ نے کورو کو پکڑ لیا جب کرن نے اسے یدھ کیا تو وہے بھی پراجت ہوا اس کے ہاتھوں سے وجہ دھنوش گر گیا وہے کسی بھی آسٹر کو نہیں بولا سکتا تھا اور نئے ہی غصیوں سے مکت ہو سکتا تھا جو اسے بان پھر نیچے گراتی تھی جب ارجن نے اپنے بڑے بھائی یدشتر کے آدیش پر چتر سینہ سے یدھ کیا تو انہیں چتر سینہ کو جیت لیا لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ یہ اس پرکار انہوں نے اس سے کورگوں کو کرن کے ساتھ مکت کرنے کا انرود کیا اور دریو دھن کی اور سے گندر مبیلہ سے مافی ملی واسطم میں کرن پچھلے جنم میں ایک اصور تھا جس نے سوریہ سے ہجار سوریہ کوج پرابت کیے تھے نر اور نارائن کرشن اور ارجن نے پچھلے روکوں میں 999 کوجوں کو نشٹ کر دیا تھا لیکن جب وہ پچھلی بار لڑ رہے تھے تو چار یوگوں کا انت اور پرلے ہوا اس پرکار تینوں کی مرتی ہو گئی اور دعا پر میں ان کا پنہر جنم ہوا ہاں انہوں نے ما بھارت میں انتیم لڑائی پوری تھی ساتھ ہی کچھ کا کہنا ہے کہ اندر نے کرن کو کوج اور کنڈل دے دھوکہ دیا میں آپ کو بتا دوں کہ ما بھارت کے ید میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ دیوتاؤں یا اسروں کی کسی بھی انگ کا اپیوگ نہیں کیا جانا چاہیے چونکہ سوریہ کوج سویم سوریہ کا ایک حصہ تھا اس سے کرن کو اس کے جنم دیا تھا اسے مہن یدھا سے پہلے ہی اسطر سے سم مہت کر بھی ہرا دیا تھا پھر بھیشم کو چھوڑ کر مہارتیوں کے اوپری کپڑے کو ویجے کے سنکیت کے روپ میں لے گیا تھا جس کا ارجن سممان کرتے تھے جب یودشتر پانڈووں کے چار کنشت وشال آرے ورث کی بھومی پر ویجے راج جیسے پڑوسیوں کے ساتھ پورو کا ایک پرمک حصہ تھا کرن وہاں تھا جب سو راجاؤں نے اندپرست میں شرن لی تھی اس میں سے کرن شکنی اور دریو دھنگی تھے جس نے مہا بھارت مہا کابوے کے پرمانک سنسکروں کو پڑھا ہے وہ کرن کو ارجن سے ادھک شکتی شالی یا ارجن کے برابر بھی نہیں مانتا ہے جو لوگ انہیں ادھک شکتی شالی مانتے ہیں وہ ان کے شراب اور جاتی سے سانوبوتی رکھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرن ایک کمجور یو تھا یا کچھ اور تھا لیکن وہ ادھیرت ارجن کی لیگ میں نہیں تھا کرن ہی نہیں بھیش درون اشو تھاما اور کوئی بھی ارجن کے سمان شکتی شالی نہیں تھا لوگ کو اپنیاس پڑھنے اور ٹی وی دھاروائی دیکھنے کی بجائے مابھارت کے سنسکرنوں کو اچھے سے پڑھنا چاہیے لوگ کثاؤں کے باد میں جوڑی گئی کہانیوں نے لوگوں کے بیچ یہ برہم پیدا کر دیا کہ کرن ارجن سے شریش تھا حالان کی وہ نہیں تھا کرن ایک مہان یودہ تھا جس نے بھیم سین اور ساتھے کی سہید کئی شکتی شالی یودہ کو اپنے عدین کر لیا تھا لیکن اس نے کبھی ارجن کو نہیں ہر آیا یدی ہمیں دونوں یودہ کی تولنا کرنی ہے تو ہمیں یہ دیکھ نا چاہیے کہ ارجن نے کئی کرن یا کسی اور سے ادھک کشل تھا بلکہ اس کے پاس سورگ میں تپسیہ دورہ ارجت کیے ادھک ہتھیار بھی تھے ارجن بھگوان شیو کے پاس اپتھ کا ایک ماتر سوامی تھا جو بھرم شری شری نی کا تھا ان کے پاس اندر کا وجر اور وشن اور بھرمہ کے ہتھیار بھی تھے شیو نے سویم ارجن کو بتایا ہے کہ ان کے علاوہ دیوتاؤں سہید کسی اور کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہیں کرن کا سب سے شکتی شالی ہتھیار اندر کا اموگ اثر تھا جو اسے اس کے کوج کے بدلے دیا گیا تھا ارجن کے پاس ایسے کئی ہتھیار تھے جو اندر کے اس ہتھیار سے ادھک شکتی شالی تھے کرن کے پاس وشنو اور شیو کے اثر نہیں تھے یہی کارن ہے کہ مہا کعوی میں ارجن کی مہیمہ کی جاتی ہے کوئی بھی ویر ان کے براور کر نہیں تھا دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی کرپیا کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہمارے چینل کوشک سبسکرائب کریں دھنی بات